بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فارمینگ ریزنس ٹی وی کی جانب سے بہت رہے ہیں تو نیچر ونڈا فیکٹری کی جانب سے آپ کو خوش آمدید آپ کو بہت شکریہ آپ جہاں دیو گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نمی پاک کے ساتھ کے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اچھی لائزہ دار رہے ہوں گے آپ کو بہت شکریہ تو آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع میں بات کر رہا ہوں کہ کٹی کو جلدی جوٹی کیسے بنائے اور گبن کیسے کریں یہ آج کا میرا موضوع ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو سامنڈا ڈالیں گے کیسے خوال ڈالیں گے تو جانب سے ہماری فیکٹری سگیہ بائی پاس کوڑا دنبال دلہور میں واقع ہے تو آپ نے اگر اس ڈیس پہ آنا ہے تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کوڑا دنبال کے پاس آ جائیں تو آپ کو نیچر ونڈا فیکٹری سے ونڈا مل جائے گا آپ جس طرح کبھی ونڈا چاہتے ہیں انشاءاللہ طلاح آپ کو وہ ونڈا ملے گا آپ کو دودھ والا ونڈا بھی ملے گا آپ کو کارس ٹیٹر بھی ملے گا آپ کو بکر والا ونڈا ملے گا جس کے علاوہ بڑے بچھلوں کا ونڈا بھی ہم مناتے ہیں اور تمام مینر ڈال کے اور تمام کیلشن کوٹر چیزیں ڈال کے ہمارا بہترین ونڈا ہے جو پورے پنجاب میں ہمارا ہمارا ڈریور ہو رہا ہے تو یہ ہمارا آفیس ہے نیچرل دیسی ونڈے کا وہاں بیٹھ کے یہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو یہ ہمارا عوام سوا تاتا کہ جو بھی بات کریں گے وہ آپ کے سامنے لائیو رکھیں گے اور لائیو آپ کو تہیں گے تو جو دودھ والے بینس اگر سوتی ہے اس کی کٹی یا کٹا ہوتا ہے یا کٹی کیسے تیار کرنی ہے جو کٹیاں لے کر آپ بزنس کر رہے ہیں پچاس کٹیاں لیتے ہیں تو اس کو کروڑوں کی جو ماشاءاللہ آمدن ہوتی ہے اگر آپ پچاس کٹیاں ہمارے مطابق وہ تیار کر لیتے ہیں ایک سو کٹی تیار کرتے ہیں یہ ایک بزنس کلائن ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ نے ایک کٹی کو جوٹی کیسے بنانے چودہ سے سونہ ماہ میں ہمارے ونڈے کے مطابق آپ کی جو کٹی ہوگی وہ جوٹی بن جائے گی اور پریگنٹ ہونے کے قریب ہو جائے گی سب سے پہلی بات ہے کہ آٹھ بہنے آپ نے اس کو چارہ نہیں دے گا تو کیا ہوگا جو ماہ کا دودھ ایک جانور جو ہے پہلے اس کو چار کلو دودھ چاہیے ہوتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو آٹھ کلو دودھ چاہیے ہوتا ہے تو فارمر اتنا بڑا نہیں کر سکتا کہ وہ آٹھ کلو دودھ دے کیونکہ سولہ سو کا یا اٹھارہ سو کا وہ دودھ دے گا تو یہ دودھ کا اور فارمر کا مجھ اقصان ہے اس میں ہم نے ایک وندہ پیار کی ہے جس کو کاخ سٹرٹر ہوتا ہے کٹینوں والا وہ ہم نے دیار کی ہے ہم نے اس میں تمام ایمپورٹر چیزیں ملا گے جیسی اجناس ملا گے تو اس کا کاخ سٹرٹر دیار کی ہے آپ تیسے دن جانور کٹی کے سامنے وہ کاخ سٹرٹر رکھ دینا ہے جو کٹی کاخ سٹرٹر رکھانا سٹارٹ کر دے گی تو ساتھ اس کی دودھ کی کمی جب ایک مہینے کے بعد آپ نے اس کو دودھ کم کر دینا ہے ایک مہینے کے بعد وہ کاف سٹرٹر زیادہ شروع کرے گی آپ نے ایک تھنگ پر رکھنا ہے کلی آپ نے دو تھنگ دے رہے تو آپ کے دودھ کی بچہ دن سے حالا ہزار بارہ سو روپے کی دودھ کی بچت ہوگی یہ ہمارا ایک فارمنٹ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ اپنے دودھ کی بچت کیسے کر سکتے ہیں اس سے دودھ کی بچت ہوگی اور تھوڑے سے وندے میں میرا خیال ہے جو ہم سٹارڈ وندہ دیتے ہیں وہ تقریباً سو گرام وندہ مہینے لگا جو ہم سٹرٹر دودھ کے ساتھ جانور لے گا اس کی گروت اچھی ہوگی مہارنے لگے دودھ کے ساتھ دودھ کی بچت کی استعمال کرے ہیں تو آٹھ مہینے لگے دو سے ڈائی مہینے کے بعد اس کو آپ نے دودھ کی بچھڑوا دینا ہے دودھ چھڑوا دییں گے تو کاف سٹارٹر پر رکھیں گے ساتھ اپنے پانی لازمی رکھنا ہیں جانور نے کو کھولا رکھنا ہے کٹیوں کو کھولا رکھنا ہے تو وہ کارپ سٹرٹر کھائیں گی آٹھ دس مہینے آپ نے کارپ سٹرٹر دینا ہے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو جو بوشت بڑھانے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ آپ نے دینا ہے بندہ دینا ہے بندہ جب آپ دیں گے تو اس سے کیا ہوگی وہ جانور جو ہے نا وہ بڑا نہ شروع ہو جائے گا وہ جوٹی بننا سٹارٹ ہو جائے گا جب وہ جانور جوٹی بن جائے گا تو انشاءاللہ یہی جوٹی آپ کی دقریباً دو لاکھ کی جوٹی تیارا ہو جائے گی دو سے ڈائی لاکھ کے جوٹی تیارا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے مصابر کا مطابق چلیں گے تو یہ جوٹی آپ کی انشاءاللہ سولہ مہینے میں گبر ہو جائے گی جوٹی تیار ہو گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا یہ ہمارا کٹیوں والا گونڈا کے پاس ہے اس کو دیکھ لیں تو یہ آپ کو کیمرے میں ہم دکھا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کی کٹی سولہ ماہ میں انشاءاللہ وہ گبر ہو جائے گی اور وہ ایک بیاس بننے کے پاس ہوگی تو نیکس ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈو دیں گے یہ ماری کٹی فارمنگ کی تھی پروگرام پچاس کٹیاں رکھنی ہے چالیس رکھنی ہے تیس یہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اچھا بڑھنا دیں گے مدار بیوز پاکستان جن دار